ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈیس چینل ناظرین عالمی سطح کے جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں جو کھلاری ہوتے ہیں عام طور پر ان کی جسمانی قوت یقصہ ہوتی ہے اور ان کی تربیت اور ٹریننگ بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کھلاری جیت جاتے ہیں اور کچھ ہار جاتے ہیں اسی بات پر سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے تحقیقات کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جسمانی قوت ایک جیسی ہے اور تربیت ایک جیسی ہے ٹریننگ ایک جیسی ہے اس کے باوجود کچھ کھلاری ہارتے کیوں ہیں اور کچھ جیتے کیوں ہیں سائنسدانوں نے کافی عرصے تک اس پر تحقیقات کی اور بلاخر انہوں نے جو ریپورٹ شائع کی اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ہاردے والا کھلاری اپنا مائنڈ سیٹ اور دل و دماغ ایسا لے کر آتا ہے کہ اس میں پہلے سے ہی ہار ہوتی ہے وہ پور اعتماد نہیں ہوتا وہ پور امید نہیں ہوتا وہ ایک ہار کا یعنی ایک ہار کو اپنے ذہن میں پہلے سے ہی لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہار جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو جیتنے والا کھلاری ہوتا ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ جیتنے والا لے کر آتا ہے تو جیت جاتا ہے ناظرین بلکل یہی اصول ہمارے عام زندگی میں بھی چلتا ہے کہ جب دو انسانوں کا اپس میں مقابلہ ہو یا امتحان ہو یا کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ ہو وہاں پر ہار اور جیت کا فیصلہ مادی وسائل نہیں کرتے تعلیم نہیں کرتی مہارتیں نہیں کرتی بلکہ ہار اور جیت کی فیصلے میں ہار اور جیت میں اصل جو فیصلہ کن چیز ہوتی ہے وہ انسان کا دل اور دماغ ہوتا ہے جو انسان قلبی اور ذہنی لحاظ سے بہترین اوصاف کا مالک ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو انسان ذہنی اور قلبی لحاظ سے بہترین اوصاف نہیں رکھتا وہ ناکام ہو جاتا ہے اب یہاں پر دین کی جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ بات نہائیسی اہم ہے کہ ان کو دعوتی سرگرنی اثر انجام دیتے ہوئے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جس شخص کو جو آدمی جو دین کی جدوجہد کے حوالے سے میدان میں عمل پیرا ہے میدان عمل کے اندر نکلا ہوا ہے اور دعوتی سرگرنی اثر انجام دے رہا ہے اس کے لئے اس بات کو سمجھنا نہائید ضروری ہے کہ جس شخص کو اپنے مقصد کی صحت پر یقین ہوگا جو شخص نظم و ضبط کا خوگر ہوگا جو شخص خیجان حیز لمحات میں بھی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اور جو شخص پر اعتماد ہوگا جو شخص پر امید ہوگا جو شخص ثابت قدم رہنے کی صلاحیت کا مالک ہوگا جو شخص غیر متزبزب ہوگا جو شخص غیر متزلزل ہوگا کامیابی اسی کو ملے گی اب یہ تمام جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں یعنی غیر متزبزب ہونا غیر متزلزل ہونا ثابت قدم ہونا سابر ہونا اور ہی جان خیز لمحات میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنا اور اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی صلاحیت رکھنا اور نظم الضبت کا خگر ہونا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے دل اور دماغ کے ساتھ ہے اور یاد رکھئے یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے مارکے میں آدمی کو کامیاب کرتی ہیں اللہ حافظ